میں جاننا زید بھائی آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ شاعری کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے کس خانے میں رکھتا ہے شاعری شاعری کے تعلق سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آج کے زمانے کی سب سے اثردار میڈیا اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ جرنلسٹ وہ سارے انکرز وہ سارے لوگ جو لوگوں کے ذہن و دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلیویشن چینلز میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ لوگوں کے ذہن و دماغ پر اتنا زوردار اثر چھوڑتی ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں حقیقت تو یہی ہے اس کے آگے کوئی حقیقت نہیں ہے ایک زمانے کی ٹاپ میڈیا شاعری تھی ایک زمانہ تھا آج بھی بہت لوگ انجوائے بھلی ہی کرتے ہیں لیکن آج کے زمانے کی نمبر ون میڈیا شاعری نہیں ہے ابھی اپریل 2015 کی بات ہے واشنگٹن پوست نے ایک آرٹیکل کیا تھا جس کے اندار ایک سروے تھا کہ کتنے لوگ پویٹری کو سرچ کر رہے ہیں آج کل نیٹ پر اور کتنے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں جیسے ایک انسٹیٹیوٹ سے امریکن انسٹیٹیوٹ کی سروے تھی کہ پچھلے ایک سال میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی طرح کی پویٹری پڑی آج اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1992 میں جہاں 16 ٹکا لوگوں نے ہاں کہا تھا کہ ہم نے سال میں ایک بار تو پڑی ہے اور 2015 میں آتے آتے ابھی تقریباً 6 ٹکا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سال میں ایک بار پڑی ہے تو یہ تو اویسلی ایک ڈیکلائن پر ہے ایک ذرا بس تھوڑے لوگ کچھ لوگ کسی طرح سے انجوائی کر لیتے ہیں ہاں فارمز وغیرہ چینج ہوتے ہیں لیکن ایک زمانہ تھا یہ بہت اثردار میڈیا تھی قرآن کی ایک سو چودہ سوروں میں سے سورہ نمبر چھبیس ہے جس کا نام ہے سورہ شورہ شورہ کا مطلب ہے پوئٹس اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے سورہ شورہ جب ہم کھولتے ہیں سورہ نمبر چھبیس اس کی آخر کی آیتیں لاست تین آیتیں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شورہ کے بارے میں کہا ہے پوئٹس کے بارے میں اور جو کہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشُورَا يَتَّبِعُمُ الْغَاوُون اور یہ جو شورہ ہے پوئٹس ہیں ان کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ چلتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ہر وادی میں یہ بھٹکتے فرتے ہیں اور وہ لوگ وہ چیز کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں کہتے وہ چیز ہیں جو کرتے نہیں ہیں تین نیگٹیف سٹیٹمنٹس آئے ہیں پہلی بات یہ آئی ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں نمبر دو ہر وادی میں بھٹکتے فرتے ہیں یہ نمبر تین ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں یہ شورا کی عام بات ہے لیکن پھر اللہ نے کہا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک کام کی جو ایمان لاتے ہیں ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں جن کے اندر یہ معاملہ نہیں کہ اللہ کو بھول کر شاہدی کریں گے وہ اللہ کو کسرت سے یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان پر ظلم کیا جائے تو اس کے بعد دیفنڈ کرتے ہیں یہ چار خوبیاں بتائی اللہ تعالیٰ نے ایسے اچھے شاعروں کی تو پتا چلا اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں ایکسپشن کے طور پر بتایا گیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چار قولٹیز ان کی بتائی گئی ہیں اس میں جو چوتھی قولٹی ہے اس میں ایک اشارہ ہے وَن تَسَرُوا مِمْ بَادِمَا ظُلِمُوا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کی خوبی ہے کہ اس کے بعد کے ظلم کیا جائے وہ مدد کرتے ہیں مطلب یہاں کیا معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا جس طرح سے سارے انبیاء کو چنا تھا سارے رسولوں کو چنا تھا پہلے رسول نہیں تھے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے مارک درشن کرنے صحیح رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو چنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اب مکہ کی جو مشرق تھے انہوں نے ان پر اٹیک کرنے کے لیے اپنے شاعروں کو یوز کیا ان کا مزاق اڑا کر ان کی نبوت کا مزاق اڑا کر ان کی پسنیلٹی کا مزاق اڑا کر ان کے میسج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کم بتانے کی کوشش کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کلام اللہ کو بھی شاعری کہنے لگے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا یہ ظلم جو کیا جا رہا ہے اس کے بعد وہ لوگ جو مدد کرتے ہیں تو یہاں پر اس چیز میں مدد میں آنے کیا ایک اشارہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت تو مکہ میں نازل ہو چکی تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا ان کی شاعری کا جواب دو فٹنگ ریپلائز دو جبریل تمہارے ساتھ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی پر ہم دیکھتے ہیں جو ایک صحیح بات سچی بات دیفنڈ کرنے کے لئے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہاں تک کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جبریل اس کے ساتھ ہے اور مسند احمد کی صحیح حدیثیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ ان کی باتوں کا جواب دے رہے تھے حسان بن ثابت کے بارے میں تو ایسا تھا جیسے کہ انہیں تیر لگ رہے ہیں ویسے انہیں تیر لگ رہے تھے یعنی کہ وہ جو غلط اٹیک تھا اس کا جواب تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شاعری اچھی شاعری کا معاملہ ہے اور غلط ہو جائے شاعری تو انسان کو نہیں سماج کو نہیں دنیا میں بربادی فہلانے والے ذریعوں میں سے دیلیوزن فہلانے والے ذریعوں میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ شاعری بھی ہے بے شک لازمین میں آپ کو بتا دوں کہ زمانہ جہالیت میں پری اسلامی کہہرہ میں عام طور پر شاعروں کو بڑا عروج حاصل تھا اور جو اچھا شہر یا اچھا قطع یا اچھی لائنیں ہوتی تھی انہیں لکھ کر خانہ کعبہ پر ٹانگ دیا جاتا تھا تب تک کے لئے جب تک کہ اس سے اچھا کوئی دوسرا فن پارا نہیں آجاتا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہالیت سے بھری چیزیں ہوتی تھی بہرحال زہد خالد پٹیل صاحب کی بات کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں ہے شاعری خیال کا نام ہے اور خیال اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں